نحمده و نصلی و نصلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیاعبدون صدق اللہ صدق اللہ النبی امین المتین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين عدب عدب گاہیست زیر آسماء عدب گاہیست زیر آسماء از عرش نازک تر عدب گاہیست زیر آسماء از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزی دین جا نفس گم کردہ می آید جنید و بایزی دین جا منا غلینا ربنا اذ باعث محمد ایدہو بے ایدہی ایدنا بے احمدہ ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدہ ایک بار نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں با آواز بلند حدیع درود کا نظران عقیدت پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی و بارک و صلیم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام سادات زویل احترام معزز ترین سادات زویل احترام میرے سامنے موجود عزت معاب بزرگ ترین حضرات میرے نوجوان بھائیوں عمر میں مجھ سے چھوٹے پیارے بچوں اور ساتھی ساتھ جلسہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما عزت معاب مائیں اور بہنیں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ سب سے پہلے تو قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی وہ دونوں نوشہ حضرات وہ دونوں میرے بھائی دولہ حضرات جنہوں نے اپنی شادی خانہ آبادی کے موقع با موقع اپنے عقد مسنون کے موقع پر اس ماہ بابرکت میں اس ربیو الاول شریف کے مہینے میں اپنے نبی کی محفل اپنی زندگی کی شادی کی شکل میں اپنی زندگی کی ہونے والی نئی شروعات سے پہلے ہونے والی نئی شروعات سے پہلے نبی کے بابرکت مہینے میں نبی کی محفل سجا کر اپنی طرف سے بارگاہ رسالت میں جو اپنی بندگی اپنے امتی ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے دل کی عطاہ گہرائیوں سے یہ دونوں اور ان کے گھر والے قابل مبارک باد ہیں اللہ رب العزت ہم خدا کے بندوں کو ہم نبی کے امتیوں کو جب بھی ہماری زندگی میں اس طرح کی خوشی کا لمحہ آئے شادی کی شکل میں تو ہمیں معاشرے میں سوسائٹی میں سماج میں پھیلی ہوئی غلط رسم و رواج سے ہٹ کر نبی کی محفل نبی کا میلاد اسی شایان شان سے منقض کرنے کی توفیق و جذبہ عطا فرمائے اور ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی زندگی میں آنے والی ہر خوشی کے موقع پر میلاد رسول محفل خواجائے کائنات منقض کرنے کی سچی پکی توفیق و جذبہ عطا فرمائے تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس آیت مبارکہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا اس پر کچھ گفتو شنید سے پہلے اپنی حقیر کمتر ناقص ادناسی معلومات اور علم کی روشنی میں کم علم کی روشنی میں کچھ گفتگو اور کچھ پیغام آپ کے درمیان رکھوں اس سے پہلے اس بابرکت مہینے میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرور عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند ناتیا آشار پیش خدمت ہیں ملاحظہ فرمائیں سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار اور بارگاہ رسالت میں باعواز بلند ہدیہ درود کا نظران عقیدت پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد معدین الجود والکرم والی وبارک وسلم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں کہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو انشاء اللہ تعالی سننے اور سنانے میں مزید لطف آئے گا اور مضبوطی ملے گی اور حوصلہ افضائی بھی ہوگی باطل نے جب جب بدلے ہے تیور باطل نے جب جب بدلے ہے تیور آیا ہے تب تب میری زبا پر باطل نے جب جب بدلے ہے تیور آیا ہے تب تب میری زبا پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا پیارے نبی نے جینا سکھایا با خدا انسان ہم کو بنایا با خدا انسان ہم کو بنایا پہنیا اخلا کو ایمہ کا زیور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر خود بھی جیو جی نے دو سب ہی کو ایزا نا پہنچاو خود سے کسی کو ایزا نا پہنچاو خود سے کسی کو ایزا نا پہنچاو خود سے کسی کو اسلام کا یہی درس منور اسلام کا یہی درس منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر صدیق و فاروق کو عثمان حیدر صدیق و فاروق کو عثمان حیدر اصحاب او ازواج شبیر شبر اصحاب ازواج شبیر شبر ان سب کا ان سب کا ہم سب پر ان سب کا احسا ہے ہم سب کے او پر ان سب کا احسا ہے ہم سب کے او پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بغدادی 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 میں خانہ چلتا رہے گا اج میری پیالا چھلکتا رہے گا اج میری پیالا چھلکتا رہے گا مدنی میاں دیں گے اشرف ایسا گر مدنی میاں دیں گے اشرف ایسا گر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر میزہ پہ آقا ہم کو بچانا میزہ پہ آقا ہم کو بچانا دامن میں اپنے ہم کو چھوپانا دامن میں اپنے ہم کو چھوپانا اتنا کرم یا شافع محشر اتنا کرم یا شافع محشر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر راہ خدا میں گھر کو لوٹائے راہ خدا میں گھر کو لوٹائے دین نبی پہ سر کو کٹائے دین نبی پہ سر کو کٹائے اقبہ اقبہ کی دولت لوٹے ہیں بھر بھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے اور حسنین جام سنے پیا ہے نظمی غلام غلام آن حیدر نظمی غلام غلام آن حیدر حمزہ غلام غلام آن حیدر نعرہ تکبیر اللہ اکبر 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 ایک بار اور نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں باعواز بلند حدیعہ درود کا نظر آنے عقیدت پیش فرمائے اللہ حمز سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک و صلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدی سرکار علیہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کہ تحریر کردہ چند ناتیہ اشار جو بڑے ہی ماناخیز ہیں آسانی سے کچھ مصرے اس کے ایسے ہیں جو بہ آسانی آپ کو سمجھ میں آئیں ایسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی چونکہ وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں اکثر جب بھی مجھے موقع میسر آتا ہے میں ان اشار کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں تو پہلے ہم وہ اشار آپ کے درمیان رکھیں گے اور پھر اپنی معلومات کی روشنی میں ان کی تشریح اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے چند اشار کرنے کی کوشش کریں گے سیدی کونین سلطان جہاں سیدی کونین سلطان جہاں زل یزدان شاہدین عرش آستان اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمارا جو ایک گاؤں ہوتا ہے حکومت کی طرف سے سرکار کی طرف سے گورمنٹ کی طرف سے اس گاؤں کے نظم و ضبط کو نظام کو چلانے کے لیے ایک نمائندہ متعین کیا جاتا ہے سیلیکٹ کیا جاتا ہے تیہ کیا جاتا ہے چنا جاتا ہے رکھا جاتا ہے جسے ہم اور آپ مکھیا بولتے ہیں عام لفظوں میں پردھان بولتے ہیں ہوتا ہے نا ہر گاؤں میں ہوتا ہے اب اس پردھان کا اپنا کام کرنے کا ایک ایریا ہوتا ہے گاؤں لیول پر ایک ایریا ہوتا ہے ایک حد ہوتی ہے اور اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے اور ایک شان و شوقت ہوتی ہے اپنے گاؤں لیول پر اور اپنے رتبے اپنی شان و شوقت کے ساتھ اپنے پاور اپنے منصب اپنے اہدے کا استعمال کر کے یہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے ہے نا اس سے اوپر زلہ لیول پر سرکار کی طرف سے تیہ کیا ہوا ایک نمائندہ ہوتا ہے اس کے اس کا پاور اور اس کے کام کرنے کی حد اور سیما گاؤں کے مکھیا کے پاور اور سیما سے اوپر ہوتی ہے بات صحیح ہے نا گاؤں کے مکھیا کا جو عہدہ ہے اور جو کام کرنے کی سیما ہے اس سے زیادہ زلہ لیول پر جو نگہبان جو نگرا جو ذمہ دار گورمنٹ کی طرف سے دنیاوی بات ابھی میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کی ہوتی ہے اس سے بھی اوپر بڑھیں تو اسٹیٹ لیول پر سوبائی لیول پر حکومت کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ چیف منشٹر بولتے ہوں سی ایم اس کا پاور ان دونوں کے پاور سے زیادہ ہوتا ہے بات صحیح ہے اس کے کام کرنے کی جو حد ہے جو دائرہ ہے جو سیما ہے جو باؤنڈری ہے وہ ان دونوں گاؤں کے مکھیا اور زلہ لیول کا جو نمائندہ ہوتا ہے ان دونوں کے دائرے سے بڑی ہوتی ہے بات صحیح ہے اب اس چیف منشٹر سے بھی اوپر بڑھیں تو ملکی سطح پر بھی ہم لوگوں کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے چُنا ہوا ایک انسان ہوتا ہے جسے ہم اور آپ پردھان منتری بولتے ہیں ہے نا اب پردھان منتری کا جو اہدہ ہے اس کا جو منصب ہے اس کا جو رتبہ دنیاوی اعتبار سے بات ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے اس کی جو شان و شوقت ہے اس کا جو رتبہ ہے یہ گاؤں کے مکھیا اور چیف منشٹر اور زلہ لیول کے جو عدی کاری ہے ان سب سے بڑھ کر ہوتی ہے بات صحیح ہے سمجھ میں آ رہی ہے مکمل ہے نا تو جیسے جیسے یہ اہدہ یہ منصب ان دنیاوی بادشاہوں کا یہ جو دنیاوی حکمرہ ہے دنیاوی اہدے داران ہے بادشاہ بول سکتے ہیں آپ اب ان کے لیول کے اعتبار سے جیسے جیسے ان کا اہدہ ان کا منصب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی شان و شوقت ان کا کام کرنے کا دائرہ وہ بھی اونچہ ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بات صحیح ہے تو جب ان دنیاوی حکمرانوں کا ان دنیاوی بادشاہوں کی شان و شوقت اور ان کے کام کرنے کا جو دائرہ ہے یہ محدود ہے اور اس محدود دائرے میں رہ کر ان کی شان و شوقت کا یہ عالم ہے تو وہ ذات جسے خدا نے اپنی قدرت سے کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر یا کسی ایک عشقیت یا کسی ایک دنیا کا بادشاہ نہیں بلکہ پورے دونوں عالم کا بیتاج بادشاہ بنایا اس کی شان و شوقت اور رتبے کا کیا عالم ہوگا ہے نا عزیزانِ اسلام جب ایک پردھان منتری کے رتبے اور شان و شوقت کا دنیاوی اعتبار سے جسے انسان نے چُنا ہے اس کے شان و شوقت کا یہ عالم ہے تو جسے رحمان نے چُنا ہو اس کے شان و شوقت اور اس کی بادشاہت اور اس کے پاور اور اس کے عہدے اور اس کے منصف کا کیا عالم اور کیا میار اور کیا مقام ہوگا ہے نا اسی لیے سیدی سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں سیدی کونین سلطانے جہاں میرے آقا آپ کسی ایک گاؤں کسی ایک زلہ کسی ایک صوبہ یا کسی ایک ملک کے سید نہیں ہیں سرکار نہیں ہیں آپ تو کونین کے بادشاہ ہیں سیدی کونین سلطانے جہاں میرے آقا ان سب دنیاوی حکمرانوں کی دنیاوی بادشاہوں کی سیمہ تو محدود ہے خدا نے آپ کو ان دونوں عالم کی سیمہ کا بیتاج بادشاہ بنایا ہے سیدی کونین سلطانے جہاں زلِ یزدہ شاہدی عرش آستا اگلا مصرہ ہے کل سے آلہ بڑا خوبصورت مصرہ ہے آپ دیکھئے سیدی سرکار آلہ حضرت نے اپنی عقیدت و محبت میں دوب کر یہ مصرہ لکھا ہوگا کل سے آلہ کل سے آلہ کل کی جان آقا کا تصور کریے گمبدِ خزرہ کی طرف لو لگائیے تصور کریے اور اس مصرے کو آپ قبول کریے کل سے آلہ کل سے آلہ کل کی جان کل کے آقا کل کے حادی کل کی شاہ اسی لئے تو کہا ہے کہ سب سے آلہ او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی دونوں کسی ایک گاؤں ایک ملک یا ایک شہر کا نہیں دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کل سے آلہ کل سے اولہ کل کی جان کل کے آقا کل کے حادی کل کی شاہ دل کشا دل کشا دل کش دل آرہ دل ستا دل کشا دل کش دل آرہ دل ستا کانے جان و جانے جان و شانے شان میرے آقا آپ دلوں کو کھیچنے والے ہیں میرے سرکار آپ دلوں کو سوارنے والے ہیں جو بہکے ہوئے دل ہیں وہ اگر آپ کی چھت رچھایا میں آ جائیں تو وہ بگڑے ہوئے دل سدھر جاتے ہیں وہ بہکے ہوئے دل سمر جاتے ہیں دل کشا دل کش دل آرہ دل ستا کانے جان میرے آقا آپ تو جانوں کی جان ہیں آپ تو شانوں کی شان ہو میرے سرکار کانے جان و جانے جان و شان شان اگلا مصرہ ہر حکایت نبی کی بارگاہ میں ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا نبی کی ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر اشارت دل نشی و دل نشا میرے آقا میرے سرکار آپ کا ایک ایک اشارہ دلوں کو اپنی طرف لبھانے والا ہے آپ کا ایک ایک انداز میرے آقا میرے ماوہ میرے ملجا میرے داتا میرے رہبر میرے ہادی آپ کا ایک ایک انداز دلوں کو اپنی طرف کھیچنے والا ہے دلوں کو مائل کرنے والا ہے اب اگلے دو مصرے ہم بندوں کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں التجا ہے خدا کی بارگاہ میں گزارش ہے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدا کی بارگاہ میں بھیک ہے مانگنے کی شکل میں آنکھ دے اور دل دے دل دے دل کو جان جان کو نور دے مولا کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں ہم بندوں کی طرف سے دل دے دل کو جان جان کو نور دے اے جہانے جان والے جانے جہان اے ہمارے پروردگار اگر تُو نے ہمیں یہ دل دیا ہے تو اس دل کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا دل بنا اگر تُو نے دھڑکنے والا ہمارے جسم میں یہ دل رکھا ہے تو اس دل کو حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا بنا اے پروردگار اگر تُو نے دل ہمارے اس جسم میں ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پر رکھا ہے تو اس دل کو اس لائق بنانا کہ یہ دل جائز اور ناجائز کو سمجھ سکے دل دے دل کو جان جان کو نور دے پروردگار جب ہمارا دل حلال اور حرام میں تمیز کر سکے گا تو اس میں نور پیدا ہو جائے گا یہ مطلب ہے دل دے دل کو جان جان کو نور دے اے جہانے جانوالے جانے جہاں آنکھ دے مولا کی بارگاہ میں آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور پروردگار اگر دیکھئے نور سے مراد نبی کی ذات آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور اے ہمارے مولا اگر تُو نے آنکھ دی ہے تو ان آنکھوں کو تُو ایسی توفیق دینا کہ اس دنیا میں یہ آنکھیں غلط چیزوں کو نہ دیکھیں ان آنکھوں سے غلط کام نہ ہو مولا کیوں اس لیے تاکہ ان آنکھوں سے ہم تیرے محبوب کا تیرے نور کا دیدار کر سکے آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور روح دے اور روح کو راہ جناب اے ہمارے پروردگار اگر تُو نے ہمیں روح دی ہے تو اس روح کو جنتیوں کے راستے پر چلنے والی روح بنانا ایسی روح بنانا کہ کل روز محشر یہ روح بہ آسانی جنتیوں کے گروہ میں شامل ہو جائے اب آخری مصرہ اور مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس مصرے کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نبی کی بارگاہ میں نبی کی شان میں نبی کی شان و شوقت کو بتاتا ہوا اس کی ترجمانی کرتا ہوا یہ مصرہ ہے تُو نہ تھا سرکار کی بارگاہ میں تُو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تُو نہ ہو تُو نہ تھا میرے آقا میرے ماوا میرے حادی میرے سرکار تُو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تُو نہ ہو کچھ نہ ہو تُو ہی تو ہے جانے جہاں گر تُو نہ ہو کچھ نہ ہو تُو ہی تو ہے جانے جہاں میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف آسل کیا قرآنِ کریم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیتِ مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بندوں میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لئے پیدا کیا اب یہاں ایک پیغام آپ کے درمیان ہم رکھنا چاہیں گے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں قدم قدم پر یہ آیتِ کریمہ کے ذریعے اس آیتِ کریمہ کے ذریعے ہم تک ایک پیغام پہنچایا گیا ہے اور پیغام کس کی طرف سے پہنچایا گیا ہے خدا کی طرف سے کیا آپ سننا چاہوگے وہ پیغام سننا چاہیں گے جاگ رہے ہیں آپ مکمل جاگ رہے ہیں سو تو نہیں رہے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھائیے جو لوگ سو رہے ہیں یہ تو سب سو رہے ہیں آپ لوگ سو رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ سوتے ہوئے بھی آپ لوگ جاگتے ہیں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ماشاءاللہ دوبارہ ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا مکمل ہاتھ اٹھوانے کی نوبت تو نہیں آئے گی سبحاناللہ تو اس آیتِ کریمہ کے ذریعے ایک پیغام خدا کی طرف سے ہمیں پہنچایا گیا ہے نہائیت ہی اہم پیغام دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے عبادت دو چیزیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ایک عمل اور ایک عبادت یاد رکھئے ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں ہے ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں مثالوں کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے لیکن ہر عبادت کا عمل ہونا لازم ہے ہر عبادت کا عمل ہونا ضروری ہے شرط ہے لازم ہے اب ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں مثال کے طور پر کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ عمل تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے کیا لڑائی جھگڑا کرنا عبادت ہے نہیں نا ایک چھوٹے کا اپنے سے عمر میں بڑے کی گستاخی کرنا بے عدبی کرنا یہ عمل تو ہے لیکن کیا عبادت ہے کیا آپ نے سوجت سٹی میں اس کو عبادت بولتے ہیں نہیں سوجت والوں کا ایمان بہت بیدار ہے اتنے کمزور ایمان کے نہیں ہے کہ ان کا پائجامہ چھوٹا ہو اور کرتا لمبا ہو ایسے نہیں ہے ہمارے سوجت والے چھوٹے پائجامے اور لمبے کرتے والے یہاں نہیں دکھیں گے اور یہاں چلیں گے بھی نہیں ہے نا کسی کو برا بھلا کہنا یہ عمل تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے ہے نا پتہ کیا چلا دیکھیں سمجھنے والی باتیں ہیں اگر آپ بیدار رہیں گے سمجھیں گے تو کڑی سے کڑی چکی جڑی ہوئی ہے ہماری گفتگو کی آپ کو یقین کے ساتھ میں بول رہا ہوں آپ کو باتوں میں مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی لہٰذا بڑی ہی معدبانہ اپیل ہے کہ آپ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر باتوں کو سمجھیں ہم ایک پیغام آپ کے درمیان آیت کریمہ جو پیغام لے کر آئی ہے اور آپ نہیں بلکہ ہمیں جو پیغام آیت کریمہ کے روشنی میں خدا کی جانب سے آرہا ہے وہ میں رکھنا چاہوں گا تو ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں یہ مثالوں سے ہم نے سمجھا لیکن ہر عبادت کا عمل ہونا شرط ہے لازم ہے ضروری ہے مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا نماز پڑھنا یہ کیا ہے عبادت ہے لیکن عمل بھی ہے یہ نماز کا پڑھنا یہ عبادت ہو اور عمل نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بات صحیح ہے صبح سادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک غروب آفتاب تک اکل و شرب و جمع کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اپنے آپ کو دور رکھنا اکل و شرب و جمع سے پرہیز کرنا مختصر میں روزہ رکھنا روزہ کی یہی تعریف ہے روزہ رکھنا یہ عبادت تو ہے لیکن ساتھی ساتھ عمل بھی ہے صحیح ہے نا خانہ کعبہ کا تواف کرنا یہ عبادت تو ہے لیکن عمل بھی ہے ہے نا ماباپ کی خدمت کرنا یہ عبادت تو ہے اور عمل نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا عبادت ہے عمل بھی ہے پتا کیا چلا دو بنیادی چیز اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم تک پہنچائی گئی دو بنیادی باتیں عمل عبادت عمل کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں جسے ہم نے مثال کی روشنی میں سمجھا عبادت کے تعلق سے بھی ایک پیغام آیا کہ ہر عبادت کا عمل ہونا لازم ہے ضروری ہے نیسیسری ہے آوشک ہے شرط ہے جسے امثال کی روشنی میں مثالوں کی روشنی میں ہم نے سمجھا بات صحیح ہے سمجھ میں آرہی ہے آپ کی دعاوں کو لے کر آگے بڑھاؤں گا ہمارے بڑے بھائی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ان کا سایہ آپ لوگوں پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور بالخصوص اپنے والد بزرگوار حضرت سید شوقت علی صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ انہیں جنت میں مقام اطاف فرمائے اپنے والد بزرگوار کی طرف نزبت کرتے ہوئے آپ نے ایک ادارہ قائم کیا ہے یہاں سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے قریب وہ ادارہ ہے جس میں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمات اچھے سے اچھے طریقے پر شروع کی گئی ہے ابھی پچھلے چند مہینوں سے چند مہینوں سے الحمد اللہ آل نبی اولاد علی شہزاد غوث عظم جو کی جن کے قدموں میں جن کے پہلو میں آپ اپنی زندگی کے صبح و شام گزار رہے ہیں آپ کی بنیاد یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں دام درم قدم سخن آپ کا سپورٹ کریں اور ادارے کے ذریعے دنیوی اور دینی دونوں فیضان سے مالا مال ہو تو عزیزان اسلام میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں یہ پتا چلا کہ خدا فرما رہا ہے کہ بندوں میں نے صرف اور صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہے نا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اپنے بندوں کو اس روح زمین پر زندگی گزارنے والوں کو اس خاک دانے گیتی پر اپنی صبح و شام گزارنے والوں کو یہ پیغام بھیجا ہے یہ پیغام کیا بلکہ حکم بھیجا ہے کہ بندوں تمہیں صرف وہی عمل کرنا ہے صرف وہی کام کرنا ہے جس عمل میں جس کام میں عبادت ہو ابھی ہم نے مثال کی روشنی میں سمجھا ہے نا یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے تو پتا کیا چلا کی وجہ تخلیق ماں سوال عبادت کچھ بھی نہیں مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اور آپ کے پیدا کیے جانے کی وجہ صرف اور صرف عبادت ہے مطلب ہمیں صرف اور صرف وہ کام کرنا ہے جس کام میں عبادت ہو ہر وہ کام جس کام میں عبادت نہ ہو اس کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے یہ پیغام کسی اللہ کے ولی نے نہیں دیا یہ پیغام کسی اللہ کے نبی اور رسول کی طرف سے نہیں آیا بلکہ یہ پیغام خود خدا نے ہمیں بھیجا ہے قرآن میں خدا نے نازل فرمایا آیت کی شکل میں قرآن میں یہ آیت موجود ہے یہ خدا کا پیغام ہے کہ ہمیں صرف وہ ہی کام کرنا ہے جس کام میں عبادت ہو اور وہ کام جو عبادت سے ہٹ کر ہو وہ نہیں کرنا ہے اگر ہم نے غلطی سے بھی وہ کام کر لیا جو کام عبادت سے ہٹ کر ہے جس کام میں عبادت نہیں ہے اگر غلطی سے بھی ہم نے وہ کام کیا تو یاد رکھئے خدا کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور خدا کے حکم کی نافرمانی انسان کو ایمان سے نکال کر کہاں لے جا کر پھینک دے گی یہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایمان سے نکال کر کفر کے اندھیرے میں پہنچا دے گی علماء کرام سادات زویل احترام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور قرآن کا پیغام ہے تب تو پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں اور آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے آج کے بعد سے اب کھانا مت کھائیے گا نقیب صاحب اب ہمیں اور میرے خیال سے یہ آخری گھٹکہ ہونا چاہیے آپ کا اب ہمیں کچھ بھی نہیں کھانا ہے کیوں کیونکہ کھانا کھانا یہ ایک عمل ہے یہ عبادت نہیں ہے اور خدا کیا فرما رہا ہے کہ بندوں میں نے تمہیں اس دنیا میں عمل کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے بھیجائے ابھی ہم نے سمجھا ہے نا تو اب جب بھی بھوک لگے ایک تمہید ایک ماحول ایک تمہید میں آپ کے سامنے باندھ رہا ہوں رکھ رہا ہوں اسی لئے میں بار بار آرز کر رہا ہوں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سوجت کا بچہ بچہ دل کے ساتھ دماغ بھی رکھتا ہے تو اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں پانی نہیں پینا ہے جب بھی پیاس لگے اب ہمیں سبر کرنا ہے کربلا کو یاد کرنا ہے لیکن پانی نہیں پینا ہے کیوں کیونکہ خدا ہمیں اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے بھیجائے عمل کے لیے نہیں اور اس عمل کے لیے بھیجائے جس عمل میں عبادت ہو اور پانی پینا اس میں کوئی عبادت نہیں ہے پانی پینے میں یا کھانا کھانے میں کون سی عبادت ہے آپ ثابت کر سکتے ہو ہر کس ثابت نہیں کر سکتے کھانا کھانا یہ تو ایک عمل ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے پانی پینا یہ ایک عمل ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے تو اب جب بھی پیاس لگے اب صبر کریے گا پانی مت پیجئے جب بھی بھوک لگے اب ہمیں صبر کرنا ہے کھانا نہیں کھانا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب جب بھی ہمیں نیند آئے اب سونا نہیں ہے یہ محفل یہ مجلی سے رسول ختم کر کے ہم جب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے تو بستر جب ہمیں دکھے گا اب سونا نہیں ہے سونا چھوڑ دینا ہے آج سے ابھی تک جو غلطی ہو گئی ٹھیک اللہ ماف کرے لیکن اب کیونکہ پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے تو اب نہ تو ہمیں کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے نہ سونا ہے کیوں کیونکہ سونا یہ ایک عمل ہے یہ عبادت نہیں ہے اور خدا نے ہمیں عبادت والے عمل کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے ہر وہ عمل جو عبادت سے خالی ہو اس کے لیے نہیں بھیجا اور سونے میں کوئی عبادت نہیں ہے لہٰذا آج سے جب بھی بھوک لگے مت کھائیے جب بھی پیاس لگے پانی کو بھول جائیے جب بھی نیند آئے اپنی آنکھوں پر پانی ڈالیے باہر ٹہلنے چلے جائیے لیکن سوئیے مت تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ایک الجھن ایک بیچینی ایک ازترابی قیفیت ایک بیتابی ہم بندوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوئی کہ مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ایک طرف تو قرآن میں ہم قرآن کے وسیلے سے قرآن کے سہارے قرآن کے ذریعے قرآن کی مدد سے ہم تک پیغام دے رہے کہ بندوں میں نے تمہیں صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے مولا دوسری طرف یہ بھوک تُو نے دی ہے مولا بھوک کس نے دی ہے کیا ہم پیدا ہوتے ہیں اور خود ہمارے اندر بھوک آ جاتی ہے بتائیے نہیں ہم پیدا ہوتے ہیں اور کوئی تو ہے جس کے دست قدرت سے جس کی وجہ سے جس کے چاہنے سے پیدا ہونے والے بچے کے اندر نعمت کے طور پر بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پر بھوک ڈالی جاتی ہے ہے نا اس پر ہمارا ایمان ہے ہم خدا کے بندوں کا نبی کے امتیوں کا ایمان ہے ایمان تو مولا تو ہی بتا ایک طرف تو تو کہہ رہے کہ بندوں میں نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا دوسری طرف یہ کھانا کھانا یہ عبادت تو ہے نہیں مولا یہ تو صرف ایک عمل ہے تو یہ بھوک یہ تو تو نے ہی ہمارے اندر پیدا کی ہے تو نے ہی رکھی مولا ہمارا تو ایمان ہے اس بات پر کہ پیدا ہونے والے بچے میں اگر چاہ لے کہ اگر تو بھوک کی نعمت پیدا ہونے والے انسان میں نہ رکھے بچے میں نہ رکھے تو پوری زندگی وہ انسان ایک دانہ کھائے بینہ زندہ رہ سکتا ہے بتائیے بات صحیح ہے ہے نا تو مولا ایک طرف تو تو کہہ رہا ہے کہ بندوں میں نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا دوسری طرف یہ پیاس تو نے دی مولا خود بخود ہمارے مولا اب تو ہی پتا اگر ہم پانی نہیں پی یں گے تو ایک وقت کے بعد چار دن کے بعد آٹھ دن کے بعد دس دن کے بعد پیاس کی شدت سے ہماری جان جا سکتی ہے مولا تو ہی پتا اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو بینہ کھانا کھائے ہم کتنا دن زندہ رہ پائیں گے مولا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بھوک کی شدت سے ہماری ہمارا انتقال ہو سکتا ہے مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ایک طرف تو تُو کہہ رہے کہ بندوں میں نے تمہیں صرف عبادت کے لئے پیدا کیا دوسری طرف یہ نیند تُو نے دی ہے پروردگار ہم جب پیدا ہوئے تھے اگر تُو نیند کی نعمت نہ ڈالتا تو پوری زندگی ہمارا ایمان ہے پوری زندگی ایک بھی سیکنڈ سوئے بینا ہم جاک کر گزار سکتے تھے خدا چاہ لیتا یا آج بھی چاہ لے کسی بندے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی مولا تُو ہی بتا اگر ہم سوئیں گے نہیں اب جب کی سونا یہ ایک عمل ہے یہ عبادت نہیں ہے اور تُو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور سونا یہ تو عمل ہے مولا اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ایک وقت کے بعد ہمارا ذہن ڈشٹرب ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک مہمان آپ کے سوجت سٹی میں آپ کے گھر پر آیا آپ نے اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا اچھے سے اچھا اس کو اچھی سے اچھی جگہ گھومانے لے گئے اجمیر شریف لے گئے دیارت کے لیے سلوار شریف لے گئے دوسری یہاں پر جو گھومنے کی جگہ ہیں وہاں پر آپ لے کر گئے گھومانے کے لیے اس کو آپ نے اچھے سے اچھی چیزیں شاپنگ کرائی اس کو جو جو چیزیں پسند تھی سب کرائی لیکن بس آپ نے اس سے ایک demand رکھی ایک مطالبہ کیا ایک سچ بتائیے کیا وہ آپ سے خوش ہوگا نہیں نا اس کو نیند آ رہی ہے آپ اس کو گھومانے لے جا رہے ہو وہ سونا چاہتا ہے آپ اس کو ٹہلانے لے جا رہے ہو آپ اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھل لے ہوٹلوں میں لے جا رہ ہو وہ سونا چاہتا ہے آپ اس کو شاپ نگ کرا رہے ہو وہ آپ سے خوش ہوگا نہیں بلکہ اس کا ذہن ڈشٹرگ ہو جائے گا اور ایسے موقع پر اگر کسی نے یا آپ نے اس سے سوال کر لیا اشارے میں بات کروں گا آپ کو سمجھ نا ہے کسی نے اگر اس انسان سے رہے ہو اس انسان سے اگر آپ نے سوال کیا تیرا نام کیا ہے جانتے وہ کیا بولے گا وہ بولے گا چائے والا اشارے میں ایک چائے والا ہے نا بہت مشہور ہے آپ کا سوال کیا ہے آپ اس سے نام پوچھ رہے ہو وہ جواب کیا دے رہا ہے پتا کیا چلا کیوں ہو گا ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس کو خدا کی طرف سے نیند کی شکل میں ایک نعمت ملی تھی خدا کی طرف سے اس کی اپنی پیداوار نہیں ہے نیند خدا کی طرف سے آتا ہوئی ہے اور اس نیند نامی نعمت کے بیچ میں آپ رکاوٹ بن رہے ہو اس کو سو نہ ہے آپ گھومانے لے جا رہے ہو اس کو سو نہ ہے آپ اس کو شاپنگ کر رہے ہو ایسے موقع پر آپ سوال کچھ کروگے وہ جواب کچھ اور دے گا کیوں کیونکہ ذہنی طور پر وہ disturb ہے بات صحیح ہے جو انسان ذہن سے disturb ہو جائے گا وہ سوال کا جواب الٹا ہی تو دے گا سوال کا وہ عالمانہ فازلانہ اور تحقیق کی روشنی میں تو جواب دے گا نہیں ہے نا تو اب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہاں پر ہم بندوں کی طرف سے بڑے ہی عدب کے دائرے میں رہ کر خدا کی بارگاہ میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے ایک سوال اٹھ رہا ہے ہم بندوں کی طرف سے کہ مولا ایک سوال جو ہمارے دل و دماغ میں انگلائی لے رہا ہے ہمارے دل و دماغ میں بے چینی بن کر اُبھر رہا ہے پروردگار اس کا جواب ہم تیری بارگاہ سے چاہتے ہیں ہم تجھ سے چاہتے ہیں مولا سوال یہ ہے کہ مولا تو تو بول رہا ہے بندوں میں نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا دوسری طرف یہ بھوک تو نے دی اب مولا تو ہی بتا اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے کیوں کیونکہ بھوک یہ عبادت نہیں ہے عمل ہے یہ بات ذہن میں رکھ نہیں ہے اور خدا نے ہمیں عمل کے لئے نہیں صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے تو مولا اب تو ہی بتا اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ایک وقت کے بعد ہم مر سکتے ہیں ہے نا ہم زندہ کیسے رہیں گے اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو اور مولا اگر ہم کھانا کھائیں گے تو جتنا وقت ہم کھانا کھانے میں گزاریں گے اتنا وقت ہم نے تیری عبادت سے ہٹ کر گزارا کیوں کیونکہ کھانا کھانا یہ عبادت نہیں ہے یہ عمل ہے سوال سمجھ میں آیا تو مولا اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات ایک سوال ہمارے دل و دماغ میں اٹھ رائے کی مولا تو نے تو ہمیں صرف اس دنیا میں بھیجا کی بندوں میں نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا دوسری طرف یہ نید یہ پیاس تو نے دی اب تو ہی بتا اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے تو ابھی مسئلہ پانی نہیں پیئیں گے تو ایک وقت کے بعد پیاس کی وجہ سے ہمارا انتقال ہو جائے گا اور مولا اگر ہم پانی پیئیں گے تو پانی پینا چونکہ یہ عمل ہے عبادت نہیں ہے تو تیرے حکم کی مخالفت ہو جائے گی سمجھے تو مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھی مسئلہ کیوں کیونکہ جو ہم چھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ سوئیں گے مولا تو سونا چونکہ یہ عمل ہے عبادت نہیں ہے اور تو نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے عمل کے لئے نہیں خود قرآن میں تو نے یہ حکم دیا ہے بندوں میں نے صرف عبادت کے لئے بھیجا ہے لہذا تمہیں وہی کام کرنا ہے جس کام میں عبادت ہو اور ہر وہ کام نہیں سوئیں گے تو بھی مسئلہ پانی پین گے تو بھی مسئلہ نہیں پین گے تو بھی مسئلہ تو جب ہم بندوں کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھتا ہے تو خدا کی مشیت یہ جواب دیتی ہے کہ اے میرے بندے سن میں نے تجھے بھوک دی میں نے تجھے نین دی اپنوں کی محبت میں نے تیرے اندر ڈالی اٹھنا بیٹھنا چلنا ہسنا رونا یہ تمام کیفیت میں نے تیرے اندر نعمت کے طور پر رکھی اے میرے بندے تجھے میرے ذریعے دی گئی بھوک اور پیاس یاد رہی تجھے میرے ذریعے دی گئی نیند و چین یاد رہی تجھے میرے ذریعے دی گئی ہسنا بیٹھنا اٹھنا رونا جاگنا تو یاد رہا اے میرے بندے تُو نے میرے ذریعے دیئے گئی ان تمام نعمتوں کو یاد رکھا لیکن یاد رکھ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ ہی ساتھ میں نے تجھے نعمت کے طور پر اپنا محبوب نبی بھی دیا اے میرے بندے تُو کھانے میں عبادت ڈھونتا ہے سن کھانا کھانا یقینا یہ عمل ہے یہ عبادت نہیں ہے لیکن اسی کھانے کو اگر تُو میرے محبوب نبی کے ذریعے دکھائے گئے راستے پر چل کر کھائے گا تو یقین جان بندے تیری حلق سے اترنے والا کھانے کا ایک ایک دانہ یہ کھانا نہیں بلکہ عبادت بن کر اترے گا اے میرے بندے تُو پانی میں عبادت ڈھونتا ہے ارے بندے سن پانی پینہ یہ عمل ہے یہ عبادت نہیں ہے لیکن اسی پانی کے عمل کو اگر تُو سونے میں عبادت ڈھونتا ہے یقین جان اگر بندے تُو دنیاوی اعتبار سے سویا تو تیرا سونا یہ سونا ہی رہے گا عبادت نہیں ہوگا لیکن اسی سونے کو اگر تُو نے میرے نبی محبوب نبی کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر نبی کی سنت کے اعتبار سے اگر تُو سویا تو سونے میں گزارا گیا تیرا ایک ایک سیکنڈ یہ سونا نہیں بلکہ عبادت بن کر گزرے گا تو اے میرے بندے یقین جان یہ تمام کام جو عبادت سے ہٹ کر ہے جو دنیاوی اعتبار سے کام ہیں یقینا وہ کام ہی ہیں وہ عبادت نہیں ہیں پر چل کر کر گا تو یہ تمام کام کام نہیں عمل نہیں بلکہ عبادت ہو جائیں گے اے نا عزیز آن اسلام تو آج سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی اچھا کام کریں گے جو بھی نیک اور جائز غلط کام کے بارے میں تو ضروری نہیں ہے نا مثال سبھی سمجھا تو ہر اچھے کام کو اگر تو دنیا بھی اعتبار سے کرے گا تو وہ کام صرف کام ہی رہے گا وہ کام صرف دنیا بن کر رہ جائے گی لیکن اسی اچھے کام کو اگر تُو نے میرے نبی کے دکھائے ہوئے راستے پر دکھائے ہوئے راستے پر چل کر کریں گے تاکہ وہ کام کام نہیں بلکہ عبادت ہو جائے آج قدم قدم پر اسی نبی کے ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے نبی کی ذات پر ترہ ترہ کے حملے کیے جا رہے ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہی نہیں آج سے اس طرح کے حملوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جو کر رہا ہے اس کا ہی انجام بگڑے گا ہمارا ایمان ہے اس بات پر لیکن کرنے والے اپنی اپنی حد کے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں یہاں ہمارے اور آپ کے سوجر شہر کے قریب ادھائی پور میں بھی ایسی رہ رہ کر ایسی کوشش ہوتی رہی ہے اللہ ان سب کو ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ آگے سے انہیں ہدایت عطا فرمائے تو آج سے چند سال پہلے امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا امریکہ کی سرزمین پر اسی طرح ایک بدبخت نے ہمارے رسول آزم صل اللہ علیہ وسلم کی مازاللہ جھوٹی تصویر بنائی مازاللہ آپ کا کارٹون بنایا بولنا بھی گوارہ نہیں کرتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے بتانا تو پڑے گا آپ کی جھوٹی تصویر کارٹون بنایا آپ کی عزت کو خراب کرنے کے لئے اپنی نیت کے اعتبار سے اس نے کیا یہ کام اب اس وقت جب اس نے یہ کارٹون بنا کر اس کو شوشل میڈیا پر رکھا تو پوری دنیا میں حل مچ گیا جتنے بھی مسلم ملک تھے اور ہیں ان میں ویرود ہونے لگا اور ہونا بھی چاہیے یہی غلامی کا ثبوت ہے نبی محمد کی بارگاہ میں غلامی کا یہ ثبوت ہے اور ہونا بھی چاہیے اور آواز اٹھنے لگی اور اٹھنی بھی چاہیے اب جب غلط حرکت کرنے والے نے غلط حرکت کر دی مازاللہ نبی کا کارٹون بنا کر اور پوری دنیا میں ہو حل مچ گیا خاص کر مسلم ملکوں میں مسلم ممالک میں تو بالخصوص اس سپر پاور کنٹری میں رہنے والے جو لوگ تھے اور دوسری جتنی غیر مسلم ممالک تھے وہاں پر ان لوگوں نے جنہیں پتا ہی نہیں تھا جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کی نبی محمد کون ہے ذرا بھی نہیں جانتے تھے ایسے لوگوں نے آپ کی آپ کے بارے میں موبائل پر گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا آپ کی تاریخ آپ کی ہسٹری پڑھنا شروع کیا یہ ممبر رسول پر کھڑو سچی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے جھوٹی گڑی ہوئی یا ماحول بنانے کے لیے کوئی داستان ہو ایسا نہیں ہے عزیز علی اسلام ابھی آپ دیکھ شروع کیا اپنی اپنی زبان میں کہ محمد اور ان کا کام کیا تھا اور انہوں نے وہ کس قوم کے لیے کس مذہب کے لیے بھیجے گا جب سب پڑھا سب جانا تو یقین جانئے صرف اور صرف سپر پاور کہنے والا وہ جو ملک ہے امریکہ چند دنوں میں صرف امریکہ کی مسلم مشرف با اسلام لائے بارہ ہزار لوگ اسلام کے دامن میں آگئے تو اب یہ تو تھا نبی کی ماز اللہ سمجھانے کے لیے بولنا پڑے گا دل نہیں گوارہ کرتا لیکن مجبوری میں نبی کی جھوٹی سورت کسی نے بنائی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بارہ ہزار لوگ مشرف با اسلام ہوئے ہے نا تو بتاؤ جب میرے نبی کی ماز اللہ جھوٹی سورت کا نتیجہ یہ ہے کہ بارہ ہزار لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں تو اگر آج ہم مسلمان نبی کی سچی سورت نبی کی سچی سیرت پیش کر دیں تو اس بارہ ہزار کے مقابلے میں بارہ کروڑ لوگ مسلمان ہو جائیں گے عزیزان ملت جب نبی کی جھوٹی سورت کے بدلے میں بارہ ہزار لوگ ماحول آپ سمجھ رہے نا میں نے جو واقعہ بتایا ریزلٹ کیا آیا بارہ ہزار ہوئے اگر آج ہم محنت کریں اپنے رسول کی سچی سیرت بتانے کے لئے محنت کریں نگر نگر دگر دگر بستی بستی قریہ قریہ محنت کر کر اگر ایک ماحول بنا کر نبی کی سچی سیرت پیش کریں تو یہ بارہ ہزار کا آنکڑہ بارہ کروڑ میں کب بدل جائے گا یہ ہمیں اور آپ کوئی احساس بھی نہیں ہوگا تو عزیزان ملت ہمیں اسی لئے جینا ہے خدا نے اسی لئے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہر عمل کو عبادت میں بدلنا ہے ہر ہر عمل کو عبادت میں بدلنا ہے اور وہ عمل عبادت میں کب بدلے گا جب ہم اپنے نبی کی سیرت پر عمل کر اپنے نبی کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے دنیا وی کاموں کو عبادت میں بدل دیں گے تو ہمارا دنیا وی کام یہ کام نہیں بلکہ عبادت ہو جائے گا تو آج ہمیں اس محفل سے یہ وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اپنا جو بھی بزنس کرتے ہیں جو بھی دھندہ کرتے ہیں اس کو نبی کی تعلیمات کی روشنی میں آج سے ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ اپنے کاروبار میں اپنے بزنس میں اپنی ڈاکٹری میں اپنے کانٹریکٹ میں اپنے کسان بھائیوں کے ان کے کام میں ہم جو بھی اپنا کام کرتے ہیں ہمارا کام یہ کام نہیں بلکہ عبادت ہو کر ہمارے لئے آخرت کا سرمایہ بن جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے یہ التماس ہے یہ گزارش ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کے ہر ہر موڑ پر ہر ہر قدم پر ہمیں عبادت دنیا کے کاموں کو عبادت میں بدل کر آگے بڑھانے کی توفیق و جذبہ آتا فرمائے وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ